السلام علیکم فرینڈز اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم میرے سورس میل بکس کو کیسے ریزرو کر سکتے ہیں ریسورس میل بکس کے اندر آپ کے روم میل بکس ہیں اور اکیومنٹ میل بکس ہیں فار اگزمپل اگر میں کسی روم کو سیمینار کے لیے بک کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے جو بیسٹ اپشن ہے وہ میرے لیے روم میل بکس کو کریٹ کرنا ہے روم میل بکس کو کریٹ کرنے کے لیے ریسیپشنز میں آئیں گے ریسیپشنز میں اور اس کے بعد ریسورس اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد روم میل بکس روم کا کوئی بھی نیم رکھ لیں فار اگزمپل میں اس کا نیم حال رکھ لیتا ہوں حال ون الیس کون سا یوز ہو حال ون ہی یوز ہو اور یہ کریٹ کہاں پہ ہو یہ یوزرز ہو یوں کے اندر کریٹ ہو جائے اس کو کہ کر دیتا ہوں اس کے بعد لوکیشن کون سی ہے حال ون آفیس فور کچھ اس طرح کی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیسٹی کے اس روم میں کتنی آپ پیسجے کتنے پرسن وہاں پہ بیٹھیں گے فار اگزمپل میں یہاں پہ ٹو ہنڈڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد مور اپشن میں آ جائیں اور یہاں پہ ڈیٹا بیس بتا دیں کہ ڈیٹا بیس آپ کون سی یوز کرنا چاہ رہے ہیں اب بھی کرنڈی میرے پاس یہاں پہ ایک ہی ڈیٹا بیس ہے کیونکہ میں نے نیو ڈیٹا بیس کریٹ نہیں کی ڈیٹا بیس جو آپ کی ای میل وغیرہ کا ریکارڈ رکھے گی سارا میں اسی کو کر دیتا ہوں اس کے بعد کوئی پالسی آرڈرس پالسی لگانا چاہ رہے ہیں کوئی آرڈرس پالسی نہیں لگانا چاہ رہا اور سیمپل آپ اس کو سیو کر دیں گے پرنز یہ دیکھیں روم مل بکس کریٹ ہو چکا ہے اب اس روم مل بکس کو ہم ایکٹیو ریٹی کے اندر یوزرز اور یو کے اندر جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم سارٹون سکسٹین کے اندر آتے ہیں اور یہ دیکھئے گا ہال نمبر ون کے نام کا ایک ٹیمپلٹ کریٹ ہو چکا ہے جو ابھی ڈیسی بھلا ہے تو امید ہے کہ آپ کو روم مل بکس کریٹ کرنا آ چکا ہوگا تھانکس فار لسننگ